بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام جنرل شجا پاشا کے رونگٹے کھڑے کر دینے والے انکشافات اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کے خلاف اس حکومت نے وہ کون سی غلطی کر دی کہ جس سے عمران خان کا موقف درست ثابت ہو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کے خلاف بڑے ایکشن کے تیاری رانہ صلی اللہ صاحب آپ کیا پلان رکھ رہے ہیں اور عمران خان کے خلاف وہ گھیرہ کیسے دنگ کریں گے تین اہم چیزیں بڑے ڈیٹیل سے میں آپ کو بتانے والوں ایک تو اس حکومت نے وہ کون سی غلطی کر دی جس سے عمران خان کی یہ موقف جو ہے اس کے مکمل طور پر تائید ہوتی ہے کہ یہ حکومت آئی تھی اور اس بنیاد پر آئی تھی اور اس کے تمام جو کنسکونسز ہیں وہ بلکل ٹھیک ثابت ہو رہے ہیں دوسرا ہم ڈسکس کریں گے آئی ایس آئی کے جو سابق چیف ہے جنرل شجا پاشا ان کا ایک انٹرویو سرکولیٹ ہو رہا ہے ان نے آرمی آفیسر کے حوالے سے کیا کہا اس کے ساتھ ساتھ ہم عمران خان پر جو ابھی ریسلی ریڈ ہوگا یا رانہ سناؤلا صاحب جو ایمیشن رکھ رہے ہیں اس پر ہم بات کریں گے آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو قائنلی سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ نہیں آنے والی اور لیٹسٹ اپ ڈیٹ سے آپ باخبر رہے ہیں ناظرین اکرام سب سے پہلے میں جنرل شجا پاشا کی بات کرتا ہوں جنرل شجا پاشا س سابق آئی ایس آئی چیف رہے ہیں وہ جو ہے ان کی نام سے اور ان کے فیض سے ایک انٹرویو اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جنرل شجا پاشا ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہے اس انٹرویو میں وہ آرمی کی منٹیلیٹی بتاتے ہیں اور وہ منٹیلیٹی کچھ اس طریقے سے بتاتے ہیں کہ ملک کی موجودہ صورتحال پر آرمی جو ہے آفیسر جو بڑے بڑے وہ بھی پریشان ہیں مگر چونکہ آرمی کی منٹیلیٹی ہے کہ وہ چاہے دنیا کی ادھر سے ادھر ہو جائے ان کی پروموشن میں کسی قسم کی کمی نہیں آنی چاہیے تو اسی پروموشن کی وجہ سے وہ خاموش ہیں اور وہ یہ تمام چیزیں برداشت کر رہے ہیں وہ ان تمام چیزوں کو بائی پاس بھی کر رہے ہیں اور وہ ان تمام چیزوں کو اس وقت سوٹ آؤٹ بھی کر رہے ہیں نمبر ایک نمبر دو پاکستان کے موجودہ حالات پر یہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ادارے بھی آپس میں گتم گتا ہے وہاں کے شخصیات بھی گتم گتا ہے وہاں کے لوگ بھی آپس میں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو کام ہو رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں یہ آپ صرف اپنی انا اپنی تسکین کی خاطر کر رہے ہیں اپنے ہی لوگوں کے جو جذبات ہیں اس کو ابھارنے کی آپ خاطر کر رہے ہیں یہ کوئی آپ دوسرا کوئی کام نہیں کر رہے ہیں تو یہ جب اہم سوال جب ہوا اور اس اہم سوال کے جواب میں لوگوں کا اب یہ کہنا ہے سوشل میڈیا پر جس میں سینر صاحبی سلیم صاحبی بھی کہتے ہیں کہ یہ جنرل شجاپاشا نہیں ہے ان کے طرح دیکھنے والا ایک شخصیت ہے اب یہ شخصیت کون ہے جو سوشل میڈیا پر اتنا وائرل بھی ہیں اور آخر اس کے بعد کون کر رہے ہیں اور کیوں ان کے بعد کو جنرل شجاپاشا سے جوڑا جا رہا ہے اگر فرض کرے کوئی دوسری شخصیت ہے اس کی آئیڈنٹیفیکیشن بھی ضرور ہے کیونکہ وہ آرمی کی منٹیلیٹی کو جانتا ہے وہ چیلنج کر رہے ہیں کہ میں آرمی میں سرف کیا ہے اور میں یہ منٹیلیٹی آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ منٹیلیٹی ان کی ہے اب اس منٹیلیٹی کو چیلنج کرنا یا اس منٹیلیٹی کے خلاف بولنا یہ ہم سب کی سوچ سے باہر ہے کیونکہ ہم عظیم نہیں کر سکتے ہیں میں اگر کسی ادارے میں نہیں رہا مطلب میں جنلیزم میں ہوں یہاں پر میں صحافی ہوں کہ ان نیریٹیوز کو بھی جانتا ہوں جو نیریٹیوز وہ خود بیلڈ کرنا چاہتے ہیں ان نیریٹیوز کو بھی جانتا ہوں جن کو ڈائریکشن ملی ہوتی کہ آپ نے یہ نیریٹیوز بیلڈ کرنا ہے اور ان چیزوں کو بھی جانتا ہوں جو کہ واقعی طور پر جینون ہوتی ہے تینوں کی آئیڈنٹیفیکیشن موجہ ہے کیونکہ اس فیلڈ سے میرا واسطہ ہے اس فیلڈ میں بسنے والے لوگوں سے میرا واسطہ ہے یہاں پر صحافت کی اصول اور رموز کو میں جانتا ہوں تو یہ چیز میری لئے آسان ہے اب آرمی میں سرک کرنے والے شخصیت وہ آرمی کی تمام چیزوں کو جانتا ہوگا ان کی کوڈ آف کنڈکٹ کو جانتا ہوگا ان کی منٹیلجی کو جانتا ہوگا ان کی سوچ کو جانتا ہوگا تو یہ اس سوچ کی بات کر رہے جس سوچ کی میں نے آپ سے یہ ابھی دو منٹ میں ڈسکرائب بھی کر دیا اچھا اب جعوید چودری نے ایک اہم کالم آج لکھا ہے جس کا عنوان تھا عمران خان کی حکومت کی ایک غلطی نے عمران خان کو سچا ثابت کر دیا صرف ایک غلطی نے عمران خان کو سچا ثابت کر دیا اور حکومت کے ایک غلطی اچھا وہ غلطی کون سی ہیں اچھا عمران خان کی جب اقتدار میں تھے تو یہ سارے لوگ نیب کے زد میں تھے رانہ سناؤلہ شاید خاکان عباسی خواجہ برادران اور دیگر شہباز شریف اچھا عمران خان کا اس وقت سے یہ آٹھ سالوں سے ایک چیز اس میں چال رہے ہیں کہ یہ این آر او چاہتے ہیں این آر او سے مراد یہ کہ یہ میں ان کو ریلیکسیشن دے دوں اور یہ میں مجھے حکومت آرام سے کرنے دیں گے کوئی کام نہیں کرنے دیں گے عمران خان نے یہ بار بار یہ جملہ دورائے کہ میں این آر او نہیں دوں گا اب جب یہ حکومت چلی گئی اچھا اس غلطی پر غور کیجئے گا کہ اس حکومت سے کون سی غلطی ہوئی عمران خان جب ریجیم چینج ہوا شہباز شریف صاحب آگئے عمران خان آپ پوزیشن میں چلے گے تو بنیادی طور پر عمران خان نے کہا کہ اب یہ کیا کریں گے یہ پبلک کے لیے آسانیہ پیدا نہیں کریں گے یہ دو چیزیں کر سکتے قانون سازی نہیں کر سکتے اس قانون کی نتیجے میں بنیادی طور پر جو بات ہوگی وہ یہ ہوگی کہ نیب کو ختم کرنا ہے یہ عمران خان کا ازمشن بھی تھا عمران خان نے یہ بتایا بھی تھا اور کون کو بنیادی طور پر پیش بھی آگئی کیا اچھا اب اس حکومت نے کیا گیا ایک طرف ڈالر بڑھ رہا ہے مہنگائی بڑھ رہی ہے آٹا گی تمام چیزیں اشئے خودنوش وہ تمام چیزیں بڑھ رہی ہے پاکستان کا جو اکانومی ہے اس کا بیڑا غرقور ہے آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات تھے نہیں پا رہے تھے مگر اس تمام طور معاملات میں یہ تو ساتھ میں چل رہے تھے اب جا رہے تھے اور ان کی جو اپنے کیسز ہیں وہاں پر زیادہ نظر تھی چونکہ ان کی جو سٹریڈیجیتیں بنیاد دور پر یہی تھی کہ ہم نے نیب کو ختم کر دیا اور اس نے نیب کو آہستہ سے کھڑے لائن لگا دیا اور کیا کیا ترامیم کر کے اس نیب کو بلکلی یعنی ایک مردہ ادارت تصور کیجئے اب اس وقت اس کا حال جو ہے اب ان تمام طر معاملات میں جب ترامیم ہوئی سارے کچھ ہوئے تو عمران خان کی اس بات کو یہ تقویت ملتی ہے کہ ہاں عمران خان نے چیگ کہا تھا کہ اس حکومت کا واحد مشن اور بنیاد طور پر مشن جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے نیب کو ختم کرنا ہے اور انہیں نیب کو ختم کیا انہیں اپنے کیسز ختم کرنے انہیں اپنے کیسز ختم کیے انہوں نے اپنے اپنے آپ کو ریلیف دے ریلیف دے دیا گیا تو یہ باتیں انہیں کی اور ان باتوں کا ثبوت بھی واضح طور پر سامنے بھی آئے اور سالے سمجھ بھی گئے اور سب کو اب سمجھ بھی آ چکے این آر او ٹو کا نام دیا جا رہا ہے اب اہم چیز جو ہے غلطی کا جو تصور تھا وہ یہی تھا کہ عمران خان کے پاس ثبوت نہیں تھا اب وہ یہ بول سکتے ہیں کہ میں نے کہا تھا کہ یہ این آر او مجھ سے مانگ رہے تو وہ این آر او لے رہے ہیں عمران خان نے کہا تھا کہ یہ جو بنیادی طور پر نیب کو ختم کرے نیب کو ختم کر دیا نیب کو انہوں نے کھوڑی لائن لگوا دیا یہ چیز دو بڑی اہم چیزیں ثابت تو ہو گئی اب اس کے بعد کیا ہو رہا ہے اب آخری چیز عمران خان کی خلاف اب دوبارہ ایکشن تواتر سے بڑے گا عمران خان کی خلاف بڑے ایکشن کی تیاری رانہ سناؤلہ نے اس کا اندیا بھی دے دیئے کہ دیں گے ہمارے خلاف کیسٹس بنائے تھے ہمارے خلاف جو بھی جوٹی چیزیں تھے وہ سب ہمارے خلاف بنائے دی مگر سوال بنیادی طور پر یہ جب آپ نیب کو ختم کریں گے جب آپ آفزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز کیتے اور انتقامی کروائی ہوگی نتیجے میں یہ سب کچھ ہوا تو ہم یہ کریں گے لیکن اس میں نقصان اگین حکومت کا ہی ہوگا موجودہ حکومت کا ہوگا چونکہ آپ کھیل رہے ہیں بڑے ہوشیاری ہی سے کھیل رہے ہیں مگر ان سے کھیلا نہیں جا رہا دیجئے مجھے یا نومان خان کو اجازت امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی اس کو لائک کیجئے سبکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور رہا ویڈیو آگی شہر کیجئے بہت شکریہ